فرانس کے دار الحکومت پیرس پر دہشتگردوں کے حملوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے مغربی ممالک نے اپنی داخلی سلامتی کے لیے مزید سخت اقدامات کرنا شروع کر دیئے ہیں اسی حوالے سے برطانیہ نے بھی اپنے خفیہ ایجنسی کے ملازمین کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا ہے جی ٹی ٹونٹی جلاس میں شرکت کے بعد لندن واپسی پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ سیکیورٹی حکام نے ایک سال کے دوران دہشتگردی کے ساتھ ممکنا حملے ناکام بنائے سیکیورٹی ایجنسیوں پر کام کا دباؤ بڑھ رہا ہے اس لیے حکومت نے اس کے ملازمین میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے سیکیورٹی فورسز میں انیس سو نئے افراد کو بھرتی کیا جائے گا جبکہ دفاعی بجٹ کو بھی دگنا کر دیا جائے گا دیوڈ کیمرون کا مزید کہنا تھا کہ دائش کے خلاف فتح کے لیے برطانوی قوم کو نازیوں کے خلاف دوسری عالمی جنگ والا جذبہ دکھانا پڑے گا برطانوی وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف کامیابی کا عظم دہراتے ہوئے کہا کہ تمام امن پسند ممالک کو دہشتگرد تنظیموں کے خلاف یک جا ہو کر کام کرنا ہوگا